اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ناظرین میں دوبارہ آپ کی خدمتِ علیہ میں حضر ہونے کا شف حاصل کرنا ہوں آج کے ہماری اس پرورگرام کا عنوان ہے کہ جس سے پسند کرتے ہیں جس سے لائک کرتے ہیں اس سے شادی ہوگی بس یہ عمل کریں لیکن اس سے پہلے کہ اس عمل کے بارے میں آپ کی خدمتِ علیہ میں کچھ حرص کروں کو زالش کرتا ہوں کہ مہترم ناظرین یاد رکھیں ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لئے ہوتے ہیں ناجائز کاموں کے لئے غلط کاموں کے لئے حرام کاموں کے لئے ہمارے طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں ہے یاد رکھیں ہمارا سینٹر روانی سینٹر انٹونا جادو سپلی بلک میجک شیطانی مل کے زجی سے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے ہیں مہترم ناظرین آپ اگر کسی کو لائک کرتے ہیں یا کسی کو پسند کرتے ہیں یا پھر کسی سے عشق کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی ملانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کو اپنی شریک کے حیات بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس طرف سے مبارکہ کا استعمال کرنا ہوگا کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو باوضو ہو جائے روبہ قبلہ بیٹھ جائیں اور پھر چہار حکول شریف پڑھ کر کے تین دفعہ اپنے اوپر تم کر لیں اپنا حصار کر لیں پھر اس کے بعد زوال شمس کے بعد یعنی جب سورج بارہ بچ جائے اس کے بعد جب جو لما ہوتا ہے اس کو زوال شمس کہتے ہیں اس کنڈیشن میں اس وقت اور اس قیفیت میں اس کو لکھیں اور لکھنے کے بعد فلان بن فلان کہ جنگ اوسکار اس کی ماں کا نام اپنا آپ اپنی ماں کا نام لکھ کر گئے اس تحویز کو اپنے رائٹ بازو یعنی سید بازو پر بھاد لیں تو انشاءاللہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں انشاءاللہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی شادہ اسی سے ہوگی جسے آپ پسند کرتے ہیں یا لائک کرتے ہیں لیکن صرف اور صرف اجاز مقصد کے لئے اس کا استعمال کریں اجازت کے لئے شرطی ہو لگے کمنٹ بجا کے یا اللہ یا محمد لکھ دیں ہماری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گے پھر ملتے ہیں دوسری نشست میں تب تک لئے خدا حافظ اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ